پھولوں کو بھی روندہ آئے بچوں کو بھی مارا آئے خاموش گواہوں کو معلوم تو سارا ہے کس مو سے کہا تم نے کشمیر تمہارا ہے مقبوز آوادی کشمیر میں بھارت کے بے لگام ریاستی دہشتگردی کے بجھتر برز ظلم و بربریت کی بھیانک داستان اور انسانی حقوق کی ایسی سرعام پامالی کہ انسانیت شرما جائے کہیں بے نام و نشان قبلیں تو کہیں زیادتی کا نشانہ بننے والی کشمیری خواتین بے شمار یدیم بچے تو کہیں سینکڑوں ٹوٹے ہوئے کمبے یہ سب کشمیر میں بھارت کی جنونی فسادیت کا موک بولتا ثبوت ہے یہ کیسی ریاست ہے جو ایک طرف تو سب سے بڑی جمہوریت ہونے کا دعویٰ کرتی ہے اس کے برعکس مقبوزہ کشمیر پر دس لاکھ بھارتی فوج کو مسلط کر رکھا ہے اس لیے اس وادی کو دنیا کا سب سے زیادہ ملٹرائزڈ زون کہا جاتا ہے اقوام متحدہ کی قرارداد کشمیریوں کو ان کے حق و خود ارادیت کی زمانت دیتی ہے بھارت کے زیر تسلط جمع و کشمیر پر غاصبانہ قبضہ نہ صرف غیر قانونی ہے بلکہ یہ اقوام متحدہ اور سیکیورٹی کانسل کی قراردادوں کی کھلم کھلا خلاف برزی بھی ہے مقبوزہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کرنے کے لیے آئین میں بھی تبدیلیاں کی گئی آرٹیکل تین سو ستر کو مقبوزہ کشمیر کے عبادیاتی تناسب کو تبدیل کرنے کے لیے ختم کیا گیا اور اب تک ساٹھ لاکھ سے زائد ڈومیسائل غیر کشمیریوں میں تقسیم کیے جا چکی ہیں ایک لاکھ سے زائد کشمیریوں کی شہادتیں ہزاروں کشمیری بھارتی جیلوں میں محصور یہ عالمی تنظیموں انسانی حقوق کے علم برداروں بلخصوص اقوام متحدہ کے لیے لمحہ فکریہ ہے جہاں پاکستان خطے میں انپسندی اور خوشحالی کو فروغ دینے کے لیے کوشہ ہیں تو اس کے برعکس بھارت نے بابری مسجد جیسی تاریخی امارت کو گرا کر وہاں زبردستی رام مندر بنایا جس سے نہ ہی صرف بھارتی بلکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کی دل ازاری ہوئی ازادی کے جذبے سے سرشار آج بھی کشمیری قوم ایک وعدے کے وفا ہونے کی آس میں جی رہی ہیں یہ وعدہ ہے حق خدرادیت کا جو اقوام متحدہ کے قراردادوں کے تحت کشمیریوں کا بنیادی حق ہے وہ حق جسے کشمیر کے نہتے مسلوم عوام سے بھارتی ریاست نے چھین لیا جب آزادی کی راہ میں لگنے والے یہ فلک شگاف نارے اس وعدی میں ظلم کی تاریخ رات کا خاتمہ کریں گے اور جب آزادی کا سورش دلو ہوگا آزادی کی راہ میں لگنے والے یہ بہترین ہے آزادی کی راہ میں لگنے والے یہ بہترین ہے